سامنے آیا پجتر ہزار کروڑ کرز کا سچ ایری ایڈی اے کے لمبت بھکتان کے بیچ سی ایم کا نیا داؤ ایری ایڈی اے کے لمبت بھکتان کے بیچ سی ایم نے کھیلا نیا داؤ شویت پتر بتائے گا پردیش کو کس نے دھکیلا کرز کے دل دل میں کانگریس سرکار کے پہلے بجٹ سطر میں مکہ مندرے سکرندر سنگھ سکھو نے راجعہ کی ویتیہ ستیتی پر شویت پتر لانے کا اعلان کیا تھا مارچ میں سی ایم نے کہا تھا کہ ان کی سرکار ویتیہ حالت پر وائٹ پیپر لائے گی پھر بدان سبہ میں بجٹ سطر کے دوران بھی نیم ایک سو تیس کے تحت چرچہ کے جواب میں سی ایم سکھو اندر سنگھ سکھو نے کہا تھا کہ کانگریس سرکار شویت پتر لانے کا سچائی جنتہ کے سمکش رکھے گی اب بدوار کو کیابنٹ میٹنگ میں سرکار نے ہماجل کی آرتھک حالت کو لے کر وائٹ پیپر لانے کا فیصلہ لیا ہے اس کے لیے بقاعدہ کمیٹی کا گٹھن کیا گیا ہے ڈپٹی سی ایم مکش اگنیہتری کی اگوائی میں کمیٹی بنائی گئی ہے ہماجل پر اس سمیں پجتر ہزار کروڑ روپے سے ادھک کا کرز ہے حالت یہ ہے کہ سی ایم کا پد سمحالنے کے بعد سکھو اندر سنگھ سکھو نے یہاں تک بیان دے دیا تھا کہ ہماجل شرلنکہ بننے کی رہا پر ہے کرز کو لے کر بھاجپا اور کانگریس ایک دوسرے کی سرکار کو ذمہ دار بتاتے رہے ہیں اس سمیں حالت یہ ہے کہ کانگریس سرکار کو نئے ویتنائیوں کے لاغو ہونے کے بعد ایریئر کی دینداری بھی چکانی ہے یہ کم سے کم نو ہزار کروڑ روپے بنتے ہیں اس کے علاوہ ڈی اے کی بقایا کشتوں وہ ایریئر کو چکانے کے لیے بھی کروڑوں روپے چاہیے عالم یہ ہے کہ بجٹ کا بڑا حصہ گرمچاریوں کے ویتن اور پینشنر کی پینشن پر خرچ ہو جاتا ہے خجانے کو راحت دینے کے لیے سرکار نے وارٹ رسیس لگانے کا فیصلہ لیا لیکن اس کے راستے میں بھی ابھی اڑچن آ رہی ہے پردیش میں سرکاری کرمیوں کے ویتن اور پینشنروں کی پینشن پر خرچ نرنتر بڑھ رہا ہے ورش دوہزار ستر اٹھارہ میں ویتن و مزدوری پر دس ہزار سات سو پینسٹھ کروڑ روپے خرچ ہوئے تھے اس دوران پینشن پر چار ہزار سات سو آٹھ کروڑ روپے وہ بیاج کے بھکتان پر سرکار نے تین ہزار سات سو اٹھاسی کروڑ روپے خرچ کیے پھر دوہزار اٹھارہ انیس میں یہ خرچ اور بڑھا ویتن پر گیارہ ہزار دو سو دس کروڑ روپے پینشن پر چار ہزار نو سو چوہتر کروڑ روپے وہ بیاج بھکتان پر چار ہزار اکیس کروڑ روپے خرچ کیے گئے دوہزار بیس اکیس میں ویتن پر خرچ بڑھ کر بارہ ہزار اکسو بانوے کروڑ روپے پینشن پر چھ ہزار تین سو اٹھانوے وہ بیاج بھکتان پر چار ہزار چھ سو چالیس کروڑ خرچ ہوا بجٹ میں یہ تھے سرکار کے آقڑے ہمارچل سرکار پر اس سمیں پہ جتر ہزار کروڑ سے ادھک کا کرس ہے آقڑوں پر نظر ڈالے تو ہمارچل پر ویتیہ ورش اکیس بائیس کے انتے تک 68 ہزار چھ سو تیس کروڑ روپے کا کرس تھا تب اس کل کرج میں پنتالیس ہزار دوستانوے کروڑ روپے مول کرج تھا اور تیس ہزار تین سو تیتیس کروڑ روپے بیاج کی دینداری کی روپ میں تھا کیگ رپورٹ میں بھی درز ہے کہ آگا میں پانچ سال کے بھیتر سرکار کو ستائیس ہزار چھ سو دتر کروڑ روپے کا کرس چکانا ہے ویتیہ ورش دوہزار اکیس بائیس کے کرس کا اکڑا لے تو ایک سال میں ہی کل لون کا دس پرتیشت یعنی کہ چھ ہزار نو سو بانوے کروڑ روپے ایک سال میں ادا کرنا ہے سرکار کو اگلے دو سے پانچ سال میں کل لون کا چالیس فیزدی یعنی کہ ستائیس ہزار چھ سو ستر کروڑ چکانا ہے اگلے پانچ سال کے دوران یعنی دوہزار چھپیس تائیس تک بیاج سہیت لون رین کی ادایگی پرتی ورش چھ ہزار نو سو چھپیس کروڑ ہوگی اگلے پانچ سال کے دوران یعنی دوہزار چھپیس تک